کتاب سنو میں ایک بار پھر خوش آمدی ناظرین جنگ ستمبر میں پاک فوج کی کامیابیوں کی ایک اور داستان لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم نے سیریز کے گزشتہ اپیزوڈز میں آپ کو بری اور فضائی فوج کے گارناموں کے بارے میں بتایا آج نیوی کے اس آپریشن کے بارے میں آگاہ کریں گے جس میں صرف ایک عبدوز اور چند بحری جہازوں نے بھارتی تنسبات کو تہس نہس کر دیا اور دشمن پر ایسی حیبد بٹھائی کہ وہ اپنے بلو میں دبک کر بیٹھا رہا انیس سو پینسٹ میں بھارت نے تینوں افواج کے مدد سے پاکستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا زمینی اور فضائی مارکوں میں اسے بری طرح شکست ہوئی تھی وہ پانی کے راستے بھی حملہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن پاک بحریہ کی کامیاب اور جارہانہ حکمت عملی کے باعث دشمن صرف خواب ہی دیکھتا رہ گیا اور ایک قدم آگے بڑھنے کی بھی جسارت نہ کر سکا ناظرین کراچی پاکستان کی اہم ترین بندرگاہ کا حامل سب سے بڑا شہر ہے دشمن کی اس پر نظر تھی اور وہ متواتر فضائی حملے کر رہا تھا اور دوارکہ کے سائل پر موجود ریڈار سٹیشن بھارتی فضائیہ کی بھرپور رہنمائی کر رہا تھا دوارکہ بھارت کی ریاست گجرات میں دریائے گومتی کے کنارے آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے یہ کراچی سے تقریباً 350 کلومیٹر دور واقعہ ہے دوارکہ سٹیشن بھارت کا اہم ریڈار سٹیشن تھا اسے تباہ کر کے دشمن کو ناپاک آزائم سے دور رکھا جا سکتا تھا اس لیے پاک بہریہ نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے اپنا جنگی بیڑا اہم مشن کی طرف روانہ کر دیا اس موہم کو دوارکہ مشن کا نام دیا گیا جس کا مقصد وہاں نصب شدہ ریڈار تباہ کرنا اور پاکستان کے علاقوں سے بھارتی بہریہ کی توجہ ہٹانا تھا عبدوز غازی کو ممبئی کے پانیوں میں پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا اگر بھارتی بہریہ کے جہاز باہر نکلیں تو ہماری عبدوز انہیں انہی کے پانیوں میں ڈبو دے لیکن بزدل دشمن کو اتنی حمد ہی نہ ہو سکی کہ وہ باہر نکلے کیونکہ امریکی ساختہ عبدوز غازی جیسی عبدوز پورے خطے میں موجود نہ تھی ناظرین مشن شروع ہوتا ہے پاک نیوی کے بہری جنگی جہازوں کروز اور سرنگوں کو تباہ کرنے والے جہازوں اور ٹینکروں کو معمول کے مشقوں کے لیے ربانہ ہونا تھا مگر جنگی صورتحال کے پیش نظر انہیں جلد ربانہ کر دیا گیا ساحل کے دفاع کے لیے پاک بہریہ کے جوان اور جہاز گشت پر معمول تھے کہ انہیں نیول ہیڈکوارٹرز کے جانب سے ایک پیغام موصول ہوا جوانوں کو جنوبی دوارکہ سے مغرب کی طرف بڑھنے کی ہدایت کی گئی پاک بہریہ کے جہازوں میں پی این ایس وابر پی این ایس بدر پی این ایس خیبر پی این ایس جہانگیر پی این ایس آلمگیر پی این ایس شاہ جہان اور پی این ایس ٹیپو شامل تھے جوانوں کو آدھی رات تک دوارکہ پہنچنا تھا آپریشن کے قیادت کوموڈور ایس ایم انور کر رہے تھے ہر قسم کے مواصلاتی رابطیں مکمل طور پر منقطع کر لیے گئے رات کی سیاہی میں پاک بہریہ کے جہازوں کے رہنمائیں صرف سمتوں کے ذریعے سے ہی کی جا رہی تھی بپرا ہوا بہیرہ عرب بھی اپنی پورشور موجے سمیت کر خاموش ہو چکا تھا رات گیارہ بجے کے قریب بھارتی بہریہ کے جنگی جہاز آئی این ایس سلوار کی سمندر میں موجودگی کی نشاندہی کی گئی مگر پاک بہریہ کے جہازوں کی حیبت اور دہشت نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا آدھی رات کے قریب تمام جہاز دبارکہ کے ساحل کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ پورا شہر ان کی توپوں کی زد میں تھا یہ آپریشن نصف گھنٹے میں مکمل کرنا تھا اللہ کی مدد غازیوں کے ساتھ تھی رات بارہ بچ کر تیرہ منٹ پر تمام جہاز کاٹھی آوار کے ساحل سے ذرا دور دبارکہ پر گولہ باری کرنے کے لیے صحیح پوزیشنوں پر پہنچ چکے تھے بارہ بچ کر چھبیس منٹ پر بھارتی فضائیہ کا ایک تیارہ سب سے اگلے جہاز علمگیر پر حملے کی غرص سے آیا علمگیر جہاز کے توپچیوں نے اسے مار گرایا تیارے میں آگ لگ گئی اور وہ قلابازیاں کھاتا ہوا سمندر میں غرک ہو گیا ہمارے جہازوں کے ریڈار پر اب دبارکہ کی بندرگاہ نمودار ہو رہی تھی جہازوں نے اس طرح پوزیشنیں سنبھال لیں کہ تمام گنوں سے بیق وقت فائرنگ کو ممکن بنایا جا سکے گولہ باری شروع کرنے سے پہلے گھڑیوں کو ملا لیا گیا ساڑھے بارہ کے قریب فائر کا حکم ملا اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور ہمارے جہازوں کی توپے آگ اگلنے لگیں تمام جہازوں نے پچاس پچاس راؤنڈ فائر کیے سب سے پہلے گولے بندرگاہ کے اسلحہ خانے پر گرے تو زوردار دھماکوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا بھارتی افسر شراب کے نشے میں مست تھے لیکن فوجی تنصیبات کی تباہی کے بعد اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے پیدر پیک گولوں سے دبارکا کا ریڈار سٹیشن ڈیوٹی پر موجود دو بھارتی افسروں اور تیرہ سپاہیوں کی موت کے ساتھ مکمل طور پر تباہ ہو گیا وہاں موجود بھارتی بحریہ کا ہوای اڈا بھی ناکارہ ہو چکا تھا پاکستان کے ہاتھوں بھارتی بحریہ کی رسوائی کی تاریخ رقم کی جا چکی تھی پاکستانی جنگی بیڑا مشن کامیابی سے مکمل کر کے باحفاظت پاکستانی پانیوں میں واپس آ گیا ناظرین دوارکا بھارت کا ایسا فوجی اڈا تھا جہاں ہوای حملوں کی قبر از وقت خبرداری کے لیے دور بین اور طاقتور ریڈار نصب تھا اس اہم اور خطرناک فوجی اڈے کی حفاظت کے لیے کاٹھی آوار کے ساحل پر بے شمار توپیں نصب تھیں اور فضائی تحفظ کے لیے جامنگر اور گردو نواہ کے چھوٹے بڑے تین ہوای اڈوں پر بھارتی فضائیہ کے بمبار تیاروں کے سکارڈن موجود تھے ان تمام دفاعی انتظامات کے علاوہ بھارتی بحریہ کا پورا بیڑا موجود تھا جس میں سب سے زیادہ خطرناک تیارہ بردار جہاز کرانت بھی شامل تھا جس کے عرشے پر اسی لڑا کا بمبار تیارے کھڑے تھے بھارتیوں کو اس کے دفاع کا بڑا غرور تھا لیکن پاک بحریہ نے ان کا یہ غرور خاک میں ملا دیا تھا اس ارچانک حمدے نے بھارتی کمان کے چودہ طبق روشن کر دیئے یہ پاکستان کی قومی اور عسکری تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جانے والا ایک عظیم واقعہ ہے دبارکہ ریڈار سٹیشن کے تباہ ہونے سے بھارتی فضائی حملے یک لخت ختم ہو گئے جب پاک بحریہ کے جہاز دبارکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے اس وقت پاک بحریہ کی واحد عبدوز غازی ممبئی کی بندرگاہ کے سامنے سمندر کے نیچے مستحط کھڑی تھی عبدوز میں موجود جوانوں کی رزر بھارت کے بڑے بڑے جنگی بحری جہازوں پر تھی جن کے نام میسور اور رنجیت تھے غازی عبدوز کی کمانڈر کو امید تھی کہ بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز دبارکہ کو بچانے کے لیے ضرور نکلیں گے اور ہماری عبدوز انہیں بندرگاہ سے نکلتے ہی دبوچ لے گی لیکن بھارتی بحریہ کے جہازوں کو بندرگاہ سے باہر نکلنے کی جرت نہ ہوئی ناظرین بھارت نے اپنی پست حوصلہ بحریہ کی ناکامی کو عالم میڈیا کے سامنے تسلیم کیا پاکستان کی یہ بڑی فتح تھی کامیاب مشن پر بیڑے کے کمانڈر ایس ایم انور اور عبدوز غازی کے کمانڈرز اور افسروں کو دادے شجاعت کی طور پر مختلف اسکری تمغوں سے نوازا گیا جبکہ بزدلی اور ناکامی کا تمغہ 29 ستمبر کو بھارتی بحریہ کے کمانڈر انچیف کے گلے میں سجاج اسے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ویڈیو کے اس حصے میں کچھ بات کرتے ہیں اس کمانڈر کی جس کی کمان میں پاک بحریہ کے بیڑے نے یہ سب کچھ کر دکھایا کموڈور ایس ایم انور جن کا پورا نام شیخ محمد انور تھا اس بیڑے کے کمانڈر تھے اب 12 ستمبر 1920 کو لاہور میں پیدا ہوئے ایس ایم انور آلہ کورسز کے لیے نیول وار کالیج روہرز آئیلینڈ امریکہ گئے اور وہاں سے ہی گریجوئٹ ہوئے 1962 میں منسٹری آف ڈیفنس کے جانب سے انہیں واشنگٹن میں نیول اتاشی کی ذمہ داریاں سومپی گئیں 1965 میں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاک بہریہ کے کامیاب ترین آپریشن آپریشن دوار کا انہی کی سربراہی میں کیا گیا ان کے خدمات کے سلے میں انہیں ستارہ خدمت ادا کیا گیا جبکہ امریکہ نے انہیں اپنے سب سے بڑے ملٹری اعزاز لیجین آف میرٹ سے نوازا کموڈور ایس ایم انور جنوری 1989 میں 58 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے لیکن ان کے کارنامے رہتی دنیا تک سنہرے حروف میں لکھے جائیں گے اگل ایک ساتھ میں ہم مزید ہیروز کے کارنامے لے کر آئیں گے تو جڑے رہیں کتاب سنوں کے ساتھ اللہ آپ کا ہم یوں ناصر ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے